اسلام علیکم لوز ٹاک کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں آئیے ملاقات کرتے ہیں اپنے مہمان سے اسلام علیکم فرم اسلام کیا حاج جائے آپ کے میں ٹھیک ہوں گا خیر سے ہیں بلکل مزہ میں ہیں ٹھیک تھا ہے کہ سب ٹھیک ہے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں یہ فرمائی نہیں یہ فرماتے دوں گا میں لیکن یہ ہے کہ ذرا دھیان سے میرے سوال کا جواب دیجئے کیونکہ میں ذرا بات کروں گا ڈیٹیل میں آپ یہ نہ سمجھئے گا کہ مہمان آیا جی ہاں جناب کیوں کس لیے کر کے ختم کر دی میں لمبی بات کروں گا آپ پہلے تو اس کے لئے ذرا پر تیار ہو جائیے کہ میں آپ سے لمبی بات کروں گا میں ڈیٹیل میں بات کرنے کا آدھی ہوں میں ایشوز زیادت ہے کہ میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں اب جب آپ نے مجھے بلایا ہے میں ایک سوال آپ سے اٹھانا چاہتا ہوں وہ سوال یہ اٹھا رہا ہوں میں کہ شادی بیاں میں رشداروں کو کیوں بلایا جاتا ہے شادی یا نہیں ایسے نہیں انوے بھائی دیکھیں میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں اس کو سوچئے کیونکہ میں نے بڑی گہری بات کی ہے آپ اس کو کوئی ستائی بات مت سمجھئے گا کہ میں نے کوئی ستائی بات آپ سے سوال اچھال دیا ستائی میں نے سوال کیا ہے بڑے کام کا بہت سہانت کا سوال کیا ہے پھر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ شادی بیار میں لوگ کیوں بلاتے ہیں اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں میرے بات سے اکثر لوگ چڑھ جاتے ہیں آپ بھی چڑھیں گے اب یہ اور چڑھیں گے جب میں بات لمبی کروں گا تو سوال کو دھیان سے سنیے میرے اور سوال کو بہت دھیان سے جواب دیئے کہ شادی بیاں میں رشتہ دائوں کو کیوں بلاتے ہیں شادی اور موت دو دن ایسے ہیں کہ جب کوئی نہیں جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی جان پہچان رشتہ داری سب قتم ہو چکے نہیں یہ کوئی جواب نہیں سوری میں ڈیسگری کرتا ہوں دیکھیں بات یہ ہے کہ کسی کی موت ہو جائے اب جب ڈیٹیل میں سنیے گا میں بات بیچ میں میں بجئے گا یعنی کسی کی اگر موت ہو جائے تو سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو ٹیلی فون کیا جاتا ہے سب سے پہلے غریب رشتہ داروں کو فون کیا جاتا ہے فون کرتے ہیں مامو اببہ مر گئے جلدی آ جائے اب سوال یہ ہے کہ غریب رشتہ داروں کو پہلے فون کیوں کیا جاتا ہے نہیں سمجھے آپ نہیں سمجھے کہ غریب رشتہ داروں کو سب سے پہلے فون کیوں کیا جاتا ہے اس لیے کیا جاتا ہے غریب رشتہ داروں کو سب سے پہلے فون کہ کوئی دفعہ جو آکے سپارہ پڑے چنے پڑے ورہوں کی مغفرت کیلئے دعا کریں کیونکہ جتنے پیسے والے جو رشتہ دار ہیں وہ تو آکے بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں پہ ہیں اور کرسیوں کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور مردہ سامنے پڑھا ہوا ہے اور بجائے اس کے کہ اس کی مخفرد کے لیے دعا کریں اس کے بارے میں کوئی اچھے کلمات کہیں ڈسکشن ہو رہا ہے کس پہ؟ سٹاک ایکسچینج پہ اب بتائیے مردہ سامنے پڑھا ہوا ہے اور سٹاک ایکسچینج کے اوپر ڈسکشن ہو رہا ہے یہ کیا کوئی اچھی بات ہے مایوب بات ہے صاحب زادگی سمجھے یعنی باپ کی مہیت سامنے پڑھا ہوا ہے اور موبائل فون بجا اور موبائل فون پہ تیون کیا بج رہی ہے پھر دیکھ لو موبائل بن کر دو لہی نہیں موبائل نہیں بن کریں گے اور بڑے غور سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں بڑے غور سے دیکھتے ہیں کہ کس کا فون ہے اس کے بعد فون اٹھاتے ہیں اس وقت تک ٹوین بچھتی رہتی ہے اور فون اٹھانے کے بعد کہتے ہیں کہتے ہیں ییس یا ڈیڈی گون آ آ جانا نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں تم نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں فون پہ کہا رہی ہے کہ نہیں آ سکتے کوئی بات نہیں تم ایسا کرنا کہ ویڈیو دیکھ لینا تین کیمرہ سے بنوارا رہا ہوں میں ہم اوکے ٹھیک ہمارے اللہ معاف کریں ہمارے ایک رشدار ہیں ان کا انتقالی ہوئے مجھے فون آیا کہنے لگے کہ شہدن چچا آپ جلدی پہنچئے میں پہنچ گیا اب میں بیٹھا 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 دو گھنٹے ہو گئے دو گھنٹے کے بعد میں میرے بیٹے کا فون آیا مجھ سے کہنے لگا کہنے لگا اببہ کتنے لوگ آ گئے ہیں میں نے کہا بیٹا ابھی تو صرف دو ہیں کہنے کون کون میں نے کہا ایک میں اور ایک مردہ مردہ سامنے پڑا گئے مردہ آپ شادی پر بات کر رہے تھے بھئی دیکھئے وقت پہ دفناتے تک نہیں توبت ہو توبت ہو یعنی انور مخصوص صاحب آپ دیکھئے تھوڑا سا آپ نالا ہو رہے ہیں مجھ سے لیکن بات میں طریقہ ہی کر رہا ہوں آپ دھر دھیان دیں کہ وقت دفناتے بھی نہیں میرے ایک عزیز ہیں ان کا انتقال ہو گیا اب انتقال جب ان کا تو ان کو قبرستان دے گئے میں قبرستان پہنچا کیونکہ مصروف تھا بہت چھے آدمی تھے قبرستان جب میں پہنچ گیا میں بیٹھا 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 کوئی کوئی پانچ چھے گھنٹے ہوگا رات پہ کوئی ایک صاحب وہاں سے گزرے وہ مجھے دیکھ کہنے لگے یہ کون میں نے کہا میرے عزیز کہنے خیر سے کیا عمر تھی میں نے کہا جی جب انتقال ہوا تو چھتہ سال کے تھے اب پتہ نہیں پڑے پڑے کتے سال کے ہو گئے یعنی یہ حالت ہے آپ نے کہا تھا لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں نہیں دیکھئے آپ نے موت کی بات کی تھی کہ جب موت کی بات کی ہے تو موت پر گفتگ ہوگی میں نے بات نہیں کی تھی آپ نے کہا تھا کہ لوگ شادی پر کیوں بلاتے ہیں میں نے کہا موت اور شادی دو دن ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی نہ جائے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دوستی جان پہچان رشتداری ختم ہو نہیں میں کچھ اور بات کر رہا ہوں آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں بھائی مقصود آپ ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں بتائیے کندہ تک نہیں دیتے کون یعنی جو امیر رشتدار ہیں وہ کندہ بھی نہیں دیتے اللہ با فکر ہی تو بتا 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 ایسے جیسے ان کو کمی مرنا نہیں یعنی کندہ بھی نہیں دیتے مرنے پر یہ امیر رشتدار ہیں کسی کا بائی پاس ہو چکا ہے کسی کا بائی پاس ہونے والا ہے کسی کے چھلے ڈلے بھی ہیں نہیں نہیں کندہ پر نہیں رکھ سکتے یہ کام بھی گھر کے غریب ملازمی اور جو غریب شیطان ہیں وہ یہ بیچارے انجام دیتے ہیں تو بتا خود کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں کہ خود کیا کرتے ہیں جنازے کے پیچھے 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 چل رہے ہیں مید گاڑی اپنے اپنی گاڑی میں بیار جاتے ہیں جب تطفیم کے لیے قبرستان لے جا رہے ہوتے ہیں تطفیم کے لیے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور بس کے پیچھے پیچھے مید گاڑی کے بس پیچھے پیچھے چلتے ہیں جیسے قبرستان نظرک آتا ہے تمام پیسویل رشدار اپنے اپنی گاڑیاں موڑ کے گلیوں میں سے نکل کے فٹس کھا جاتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں توبہ 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 آپ اگر شادی پر بات کرے توبہ توبہ ارے دیکھئے زندگی پر ماں کا خیال نہیں کرتے زندگی پر ماں کا خیال نہیں کرتے اور جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے توبہ توبہ شرم کی بات ہے اگر وقصو بھائی یعنی شرم کی بات ہے کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے ساری زندگی نہیں پوچھا ساری زندگی ماں کو نہیں پوچھا ماں کا انتقال ہو گیا ہے تو ان سے محبت جتا رہے ہیں کہ سنگ مرمر کا وہ بنوا دیتے ہیں وہ قبر بنوا دیتے ہیں اور ایک پتھر لگوا دیتے ہیں اور اس پر لکھوا دیتے ہیں یہ کروا دیتے ہیں اور دو تین سال کے بعد اگر ان سے پوچھو کہ بھئی اممہ کی قبر کہاں ہے تو کہتے ہیں یہ حالت ہے آپ اگر شادی کے موضوع پر بات کرے تو بہتر ہوگا نہیں آپ اپنی حیمان سے بتائیے اب تک میں نے جو بھی بات کی کوئی غلط بات کی ہے کوئی ایک بتا دیجئے بھائی یہ باتیں تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مگر آپ شادی پر بات کریں نہیں جو بات چل رہی ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے دیکھیں اب اب ایک بات سمجھیں والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے والدہ محترمہ کا سویم ہو رہا ہے اور جناب اس میں پکیے چکن کڑائی فش فرائی اور پرانس پوچھو تو کہہ رہے ہیں کہ اممہ کو یہ چیزیں بہت پسند تھی سالے بیمان چھوٹے مکار میں آپ سے گزارش کرنا ہوں کہ سکسے کو رہے دے میرا تو جی چاہتا ہے جو تو اتار کے ماروں بتائیے سویم کا انتظام پی سی والے کر رہے ہیں کون کر رہے ہیں پی سی والے یعنی میزیں سجیوی ہیں پھول رکھے ہیں چھوڑی کاٹے چمچے اور ایک جیسے بہروں کی ستر بہتر کے قریب بہریں وہاں دندناتے پھر رہے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ یہ والدہ کا سویم ہے یا ولی ماں بہت ہو گیا جیس اس قسطے کو رہنے دے آپ نے کیوں کہا تھا کہ لوگ شادی میں مہمانوں کو کیوں بلاتے ہیں میرے ایک رشدہ ہے پیدائیشی بہمان اللہ ماف کرے پیدائیشی بہمان میں بیٹ پیچھے کی بات نہیں کرتا لیکن مجھے کرنا پڑ رہی ہے مجھے کرنا پڑ رہی ہے کیونکہ وہ بہت ہی بہمان آدمی پیدائیشی بہمان جب پیدا ہوا تھا دوکٹر نے کہا سات مہینے کا بہمان پیدا ہوا پری مچور تھا پری مچور تھا اتنا بہمان آدمی توبہ توبہ ملی کے چھوٹے سے مکان میں رہتا تھا اچانک پتہ نہیں سالے کے پاس کہاں سے کروڑا روپے آ گیا ہے ڈیفینس میں کوٹھی خرید دی اور کوٹھی میں اوپر کی منزل اپنے نام پہ کر لی اپنے نام رکھ لیا اور نیچے کی منزل پہ بھی یہی کا نام لکھوا دیا کیا مطلب ہے اوپر لکھا ہے اوپر والی مکان جو پورشن ہے اوپر والا اس پورشن کے اوپر اس نے لکھا ہے کفیل منزل اور نیچے والی منزل پہ لکھا ہے اس نے آستانہ محمونہ سالہ پیدائیشی بہمان ہے بلکہ ابن بہمان ہے اللہ ماف کرے ان کے ابب بھی کچھ ٹھیک آدمی تھے خیر بیٹا ایک ہے ان کا ان کا ایک بیٹا خون تھکوا دیا اس نے مہباب کو خون تھکوا دیا میٹرک میں رو رو کے بڑی تکلیف سے پاس ہوا ہے کیا مطلب تکلیف سے پاس ہوا ہے یعنی یہ دیکھئے کہ ہر پرچے میں تیتیس نمبر تیتیس نمبر حساب میں آئے پچیس حساب میں پچیس آئے تو اس ابن بیوان نے جا کے ٹیچر کو ایک کلر ٹیوی کی رشوت دے کر وہ پچیس سے تیتیس کروا ہے اتنا بیوان آدمی ہے وہ آپ کو کیسے معلوم بھج دیکھئے ہمارے دوست ہیں وکیل علیم ان کا نام ہے سمجھ میں یہ بات انہوں نے مجھے پتائے کہ تمہارے اس بیوان رشتدان نے میرے بھائی کو جو ٹیچر ہیں ان کو آٹھ نمبر بڑھوانے کے ایک کلر ٹیوی دیا ہے مجھ سے وہ کہنے لگے کہنے لگے اگر مجھ سے رابطہ کرتے اور مجھے ایک فریج دے دیتے تو میں بچے کے نمبر سب میں پچاس پچاس کروا دیتا ہوں یہ آپ سے وکیل لگا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ایک وکیل کیسے نمبر بڑھوانا سکتا آپ جانتے نہیں اس بیوان کو آپ شادی اقصاص ہونا چھوڑیں اتنا بڑا بیوان آدمی مجھے بولنے دیں میری کثاثت نکالنے دیں بہت بیوان آدمی اللہ ماف کرے ایک تو خود بیوان اور بیٹا جو ہے بڑی مشکل سے میٹرک جس نے پاس کیا اس کی شادی اپنے سے زیادہ بیوان آدمی کی بیٹی سے تیع کر دیں کوئی ملنے کے لیے جائے غریب رشدہ تو اندر جا کے سلک کا سلیپنگ سوٹ پین کے آجاتا ہے پاجامہ تون سے نیچے اور جو اس کی شرٹ ہوتی ہے وہ ناف کے اوپر اور کبھی بٹن سہی نہیں لگا تھا یہ آپ سے کون بتاتا ہے آپ کو ساری باتیں ہے ہے ایک ان کا ملازم ہے ایک ان کا ملازم ہے جو ہفتہ میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے اس کی اور وہ آتا ہے میرے پاس اور مجھے ساری باتیں بتاتا ہم پیسے دیتے ہیں اس بات کے اس کو ایک بیمان جو شدہ کی معلومات لکھنا ضروری ہے آپ شادی کی بات کریں کیا شادی کی بات کریں اس خدد بیمان ہے جھوٹا مکہ آدمی ہے ایک مرسیڈیز لیویر 200 اور اس کے آگے ایک زیرو بڑھا دیا ہے مرسیڈیز 2000 کر دیا دنیا والے جو ملنے آتے ہیں ان سے کہتا ہے کہ میرے پاس مرسیڈیز 2000 اور اس بیمان کے کوئی مو لگنا نہیں چاہتا ہے کوئی اس سے یہ سوال بھی نہیں کرتا کہ مرسیڈیز 2000 تُو نے کیسے لے لی مرسیڈیز تو 600 اوپر بنی نہیں آتا بھائی میں مزید قصے سنننی چاہتا آپ صرف شادی بات کریں میں نے آپ کے شروع میں کہا تھا بھائی میں نے آپ کے شروع میں کہا تھا کہ لوگ جو ہے تب جاتے ہیں میری اس حرکت سے لیکن میں کیا کروں میں بات ڈیٹیل میں کرتا ہوں بات میں ڈیٹیل میں کرتا ہوں اب اس آدمی کا تک کمینا پن دیکھو پڑا دکھا ہے نہیں جاہل اس نے کتہ پالا ہوا ہے اور چھپ چھپ کے اس کتے کی وجہ سے وہ انگریزی سیکھ رہا ہے میں آپ کے رشدار کے مزید قصے سننا نہیں چاہتا آپ صرف شادی پر بات کریں بتائیے توبہ 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 ملین میں رہتا تھا تو بیوی کو کہتا تھا میں مونہ ہوں اب جب سے ڈیفینس میں شفٹ ہوا ہے تو اس کا نام رکھ دیا ہے مونہ ڈاللنگ یا آپ سے کس نے کہا مونہ ڈاللنگ کیا میں مطلب ہے مونہ نے مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو پتا نہیں ہے شادیان ماموں آپ کو نہیں پتا یہ کس قسم کی آدمی ہے یہ کتہ پالا ہوا ہے بتا رہا ہوں کتہ پالا ہوا ہے ابھی بتایا تھا کتہ پالا ہوا ہے اس کا نام رکھا ہے مانکی اس سے اس کی جالت کا اندازہ لگاؤ کہ کتے کو مانکی کہہ کے بلا رہا ہے اب آپ بولے دیں بلوں گا ایک بیمان آدمی کا تعریف سب سے کھانا چاہیے تاکہ دوسرے لوگ ہوشیار ہو جائیں بتائیے ہر دعوت میں فوٹوگرافر کو لے کے گھج جاتا ہے بڑے آدمیوں کو بیک میں گھج گھج آگے جانکہ تصویر کھچوا لیتا ہے اور پھر دوسرے دن وہی تصویر اخبار میں چھکوا دیتا ہے اتنا بڑا بیمان آدمی جھوٹا مکار آدمی ہیں ابے جب ملیر میں رہتا تھا بیڑی پیتا تھا بیڑی جب سر ڈیفنس میں شفٹ ہوا ہے منوس سگار پینے لگا ہے سگار پیتے دیکھ کے مجھے اس کو جب میں سگار پیتے دیکھتا ہوں میں تن بدن میں آگ رکھ جاتی ہے اچھا یہ بتا ہے مجھے یہ آپ کے شدار کام کیا کرتا ہے اب کمیہ بتاتا ہی نہیں کسی کو بھی وہ کرتا کیا ہے ایک دن میمونہ مجھ سے کہنے لگی کہ ایک مشہور ایکٹرس ہے اس کو انہوں نے کزن بنایا ہوا ہے بھائی اب آپ کے بیٹے کی بلکہ آپ کے لئے شدار کے بیٹے کی شادی بات ہو جائے میں لانت پھیجتا ہوں ایسے رشداروں کے اوپر آپ کی مرضی قصہ تو سمائیں میرے پاس وقت کم ہے کیا بیماری ہے تمہیں بیماری کیا ہے جو وقت کم ہے میرے پروگرام کا وقت کم ہے کہہ رہا ہوں میں اچھا میں معاف کرتا میں کچھ اور سمجھا بانا میں حکیم ہیں میں ایک جاننے والے ان کے پاس میں بتاتا ہوں بھائی دیکھیں قصہ یہ ہے کہ ایک دن میمون آئی میرے گھر میمون آئی پانچ کارڈ لے کے یعنی شادی کے پانچ کارڈ لے کے ایک ڈھول کی ایک مائیوں ایک لڑکی والوں کی مہندی ایک والیمہ اور ایک بارائی مگر ہمیں دیا صرف والیمہ کا کارڈ باقی دکھانے کے لئے لائی تھی والیمہ کا کارڈ دیا میں نے اس کو پڑھا تو اس میں لکھا باتا ڈریس فائنل کوڈ کیا باتا فارمل ڈریس فارمل میں نے پوچھا بھائی اس کا کیا مطلب ہے کہنے لگی شدر مامو سوٹ یا شیر وانی میں نے کہا بیٹا ہمارے پاس نہ سوٹ ہے نہ شیر وانی ہے کیا کرے کہنے لگی ہاں ہنسی پہلے کہنے لگی کہ شدر مامو آپ تو اپنے ہیں ایسے ہی آ جائیے گا آپ تو اپنے ہیں آپ سے کیا کوڈ وڈ کی بات شادی بنی بلایا محمونہ جو ہے تھی محمونہ محمونہ اچھی ہے محمونہ نے مجھ سے کیا کہنے لگے کہ شدر مامو میں تو چاہ رہی تھی کہ آپ کو بھی بلائیں لیکن انہوں نے منع کر دیا یہ کہہ رہے تھے کہ لڑگی والوں نے صرف دس آدمیوں کی اجازت دیا اور ان دسوں میں آپ فٹ نہیں ہوتے وہ جو کارڈ بار ایسا تھا میں بتا رہا ہوں مجھے بتا رہا ہوں کارڈ کے اوپر ٹائم لکھا ہوتا ایٹ تھرٹی شارپ چاہ لکھا ہوتا ہے ایٹ تھرٹی شارپ شارپ میں نے کہا بھئی پیسے والا ہو گیا ہو سکتا ہے کہ یہ شارپ شروع ہی کر دے تو میں چھ بجے کے قریب اپنے چھ بچوں کو اور اپنی بیوی کو لے کے ان سب کو میں نے ویگن میں دھرا ملیر سے ملیر سے اور پہنچی ہمیں عبداللہ شاہ غازی کے مزار اب وہاں سے اس کا گھر کے پاس بس نہیں جاتی تھی پہنچے والے کے ساتھ چھ بچے اور بیوی پیچھے بہرے اور پہنچی ہوں ان کے گھر ٹھیک شارپ ایٹ تھرٹی پہ ہم دونوں پہنچ گئے اب جناب کیا دیکھتا ہوں وہاں پر وہاں پر نہ آدم نہ آدم زاد صرف بہرے تھے چند نظر آرہے تھے اور یہ منہوس وہاں پر سلکہ سلیپنگ سوٹ پہن کے صوفے لگ بہرہ تھا اور مجھے دیکھتے ہیں اس نے کیا بتتمیزی کی بات کی یہ بہرے سے میں نے سن لیا اس نے لاکھ دبا کے پوچھا تھا میں نے سن لیا اس نے بہرے سے کہا کہ فقر مہمان جو ہیں سالے وقت سے پہلے آ جاتے ہیں ان کو نئی تیزیب قائد میں نہیں میرے تو لگ گئی تن بدن میں آدم نے کہا کیا کہا آپ نے کہا کچھ نہیں کہا جا کے اس بڑی ٹیبل کے پیچھے بیٹھ جاؤ چلو بھئی میں نے کہا رشہداری خامخائی تقریبہ شادی کی گند کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور میں گیا اپنے بچوں کو لے کے اس بڑی سی میس کے پیچھے بیٹھ گیا اتتی بڑی میس تھی بہت اچھی تھی اس میں بچے تو نظر ہی نہیں آ رہے تھے سولو لگ رہے تھے ہم دونوں میرے بھی وہ بھی گردنی تھی اتتی نکلی بھی تھی میرا خون کھولے جا رہا ہے ساڑھے آٹھ پونے نو نو سوہ نو ساڑھے نو پونے دس دس سوہ دس ساڑھے دس میں ہوں بھائی شوکر کا مریض مجھے لگ رہی تھی بھوٹ میں نے کھایا واہ تو دوپار کا کھانا میں اٹھا بھنہ کے اور میں گیا اپنے اس منوسری شدار کے پاس سلیپنگ سوٹ پہنگ جو ہاں پر انسٹرکشن دے رہا تھا میں نے کہا بھائی تُو نے تو کارڈ میں لکھا ساڑھے آٹھ پجے یہ کیا ہو رہا ہے بس یہ سنتے ہی مجھ سے کلنے گا بہت بھولنے لگا ہے دو کارڈی کے گریب فکیر بیٹھ جو ماں جا کے بس اس کے بعد میں تو آپے سے باہر ہو گیا میں نے اپنی جیب میں جتنی چیزیں تھی نکال جو اس پہ ماری اور میں نے کھیچ لیا سالے پاک سلیپنگ سوٹ اب وہ بلبلہ تھا وہ باغ رہا ہے پورے لان میں بہرے جو تھے وہ سارے زمین پہ پڑے ہوئے تھے اور میں نے کہا تو مجھ سے بت تو سلیپنگ سوٹ جب بار بی کیو نہیں ہو رہا تھا وہاں لے گیا میں تو گزر دیتا اس کو بار بی کیو کہ اس میں کیا ہوتی ہے وہ جس کے اوپر وہ سم گرم ہوتا ہے لیکن بچ گیا میں نے اس کا سر پکڑ کے کہا سالے ملیر میں بیڑی پیتا تھا یا صگار پی کے ایترہ آرہا ہے کتے کا نام مانگی رکھا ہوا ہے وہ تو بیگم آگئی ہاتھ پیر جوڑ کے کھے چلو چلو اب ہمیں اس آدمی سے کوئی راہ و رسم نہیں رکھنی ہے بس میں نکلا ہوں وہاں سے باہر جب میں نکلا ہوں غصے میں پیچھے گارڈ اس کا بھاگتا بایا کہ خدا کے باس سلیپنگ سوٹ تو دے دیں صاحب کا میں نے تو کہا نہیں یہ میں رکھوں گا سووینئر کے طور پر میں دکھاؤں گا کہ کمینے آدمی کا سلیپنگ سوٹ میں پاس ہے بیگم کہ نہیں نہیں چھوڑو چھوڑو خام خی بات بڑھے گی پیسے والا آدمی کوئی گند کرے گا دے دیا میں نے وہ دین ہے اور آج کا دین ہے منو اس کے آتی ہے اس کی محمونہ کی کال آتی ہے لیکن میں بات نہیں کرتا ہوں بہت خوشی ہوئی آپ سے بلکہ شکریہ بیگا مجھے بہت خوشی ہوئی آپ نے ایک بات ہے بڑا مزہ آیا آج یہ کمار بات ہوئی ہے بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے اور میں آپ کو فل مارک دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی ضبط وہ تامنے سے آپ نے میری پوئی باتیں سوچے مگر وہ منظر ہی میرے آنکھوں کے سامنے گھوم رہے بلکہ ہاں سوچیں کہ نائٹ سوٹ آپ کے ہاتھ میں غیرت مند ہوتا نا غیرت مند ہوتا تو جان دے دیتا مگر آگ میں کوج جاتا بے غیرت ہے بے غیرت ہے اس لئے کچھ اثر نہیں ہوگا اجازت دیجئے خدا